بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین باتے خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضی علیہ السلام کا یوم شہادت پاکستان سمیں دنیا بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا جلوسوں پر حکومتی پابندی کے باوجود قائد ملت جافریا آغاسید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبوں دے ہاتھ میں ماتمی احتجاجی جلوس نکالے گئے جن میں تابود، ذلجنہ و علم کے تبرکات بھی شامل تھے عزداروں نے سینہ زنی، زنجیر زنی، کمازنین، نواخانی، اماتم کے ذریعے شہید مسجد کوفہ حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیا اس موقع پر عشق رسالت و اہل بیت کے رکت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے جلوسوں کے دوران اہل سنت برادران نے سبیلے لگائیں، نیاز تقسیم کی اور بھرپور شیعہ سنی یکجیتی کا مظاہرہ کیا گیا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس ہیڈکوارٹر مکتب تشیعہ علی مسجد سے نکالا گیا جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی جلوس کی قیادت قائد ملت جافریا آغا سید حامد علی شاہ مصوی نے کی راولپنڈی، موہنپورا، اسلام آباد، جی سکس ٹو، کراچی، لاہور، کوئٹا، پشاور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، گجرات، کوہارٹ، مردان، لکی مرود، ڈیرہ اسماعیل خان، گجرانوالا، سیالکورٹ، سکھر، خیرپور، دادو، حیدر آباد میں عزیم شان جلوس نکالے گئے جن میں شیعہ سنی ازداروں نے شرکت کر کے بے مثال مودت اہل بیت اور اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کیا خواتین کی مرکزی مجلس جامت المرتضا جی نین فور اسلام آباد میں منقض ہوئی جس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی اور تابوت شہید کوفہ برامت کیا گیا مختار فورس والنٹیئرز، ابراہیم سکاورٹس، عمر بنی وی ایف نے رضاکارانہ خدمہ سر انجام دی شہادت مولا کائنات پر نجف اشرف میں روزہ مقدس مولا علی پر پرسداری و ازداری میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے ازداروں نے شرکت کی اور ماتمداری، کمازنی اور زنجیرزنی میں حصہ لیا امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بھی شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مجالس و جلوسوں کا انعقاد کیا گیا ماتمداری میں ازداروں نے بھرپور شرکت کی اور کرونا وبا کے خوف کو ہوا میں اڑا دیا راولپنڈی کینٹ میں جلوس شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام محتاب جعفری کی رہشگاہ راولپنڈی کینٹ سے برامد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام برگا قصر ابو طالب میں اختتام پذیر ہوا اس موقع پر ماتمی دستوں نے پرسداری میں حصہ لیا جبکہ زنجیرزنی کی علماء کرام نے جلوس کی قیادت کی متولی مسجد امام برگا دربار سخی شاہ پیارہ باوہ سید قاسم علی شاہ کے زیر تمام برمکان سید قربان حسین قازمی شہادت امیر کائنات کی مناسبت سے مرکزی جلوس برامد ہوا قبل اس جلوس مجلس ازا کا انعقاد ہوا جس سے علامہ سید مطلوب حسین تقی زاکر جعفر ازا گڑ مورڈ جھنگ نے خطاب کیا بعد از مجلس ازا جلوس شبیہ تابوت مولای کائنات برامد ہوا اس موقع پر راول پنڈی کینٹ کے ماتمی دستوں نے پرسداری کی جبکہ زنجیرزنی کی جلوس اپنے مقرار راستوں سے ہوتا ہوا دربار سخی شاہ پیارہ قازم المشدی پر اختتام پذیر ہوا شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موقع پر قائد ملت جافیہ آغا حامد موسفی کی کال پر شہر شہر جلوسوں کی برامدگی ازاداروں کا کماؤ زنجیرزنی کا زبردست ماتم اور پرسا حکومت کے جانب سے جلوسوں پر پابندی کے خلاف یوم احتجاج بنایا گیا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس کی قیادت قائد ملت جافیہ آغا سید حامد علی شاہ موسفی نے خود کی اس موقع پر ازاداروں اور میڈیا کے نمائندوں سے خطاب میں آقا موسفی نے مکتب تشیو کا اصولی موقع پیش کیا آغا موسفی نے واضح کیا کہ ملاد نبی اور ازاداری کے ماتمی جلوس دار و شفاہ ہیں امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی دستک جاری رکھیں کرونا وبا سے شفاہ کا دروازہ کھل جائے گا یہ وہ حسنی ہیں یہ کہ آپ اس فرشتی کے واقعے تو سنن ہوگا جو فترس ہیں تو وہ اس کو فرشتی اٹھا کر لے آئے انتھے اور حسین کے جھولے کے ساتھ اسے مسکر کرتا تو اس کو پرمیش کرتا تو جب فرشتی بھی یہاں شفاہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے انسانوں سے بھی حاصل ہیں تو یہ جلوس تو مقصد دار و شفاہ ہے شفاہ کے گھر ہے نہیں یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو شفاہ ملے گی بلکہ آپ بہران ہوں گے کہ ایک آگے جو ملک ہے اس نے تمام اپنے جو عبادت خانے ہیں وہ کھول دیئے ہیں ہندووں نے کھول دیئے ہیں ہندوستان نے بھی کھول دیئے ہیں ہندوستان نے سکھوں نے کھول دیئے ہیں کہ یہاں آکر عبادت کریں اللہ سے دعا کریں تاکہ ہماری مرض دور ہوگی تو اگر واقعا آپ پیچھا تھے ہیں تو مومن خطیار دعا ہے اور صدقات اور خیرات ہیں ہر صدقات اور تخت پہو سبینہ دائیں ستر قسم کی بیماریاں موز کو بیٹا آدھتا جی اور وہ صدقات دیں اپنے خالص مات سے جی اور دعائیں پڑھیں اور دعا کے لئے سب سے پہلے قرآن مجید ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں اس میں نہیں ہو ناظر ہو اثر یعنی آج شب قدر ہے شب قدر مک انہاں انظر مک لائرہ تلقاتی تو قرآن کی تلاوت کریں خضو فشو جو دیئے ہیں آپ جو مثل ایک گھر جاتے ہیں دروازہ کھٹکاتے رہتے ہیں وہ نہیں کھولتا لیکن آپ نہیں جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں میں نہیں جاؤں گا آخر وہ دروازہ کھول دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پانے مرد پال دے کر اللہ کے دروازہ کھٹ گا ہے وہ نہ کھولے گا تو اس دروازہ کھٹ گا یہ بات آتی ہے کہ وہ کیسے کھٹکاتا ہے اگر وہ دل سے الہی کا دن کا تعلی جائے مخلوق سے میں مقصد بیزار ہو چکے ہیں تو ہی میرے امید آخری تو یقینا دوائیں قبول ہوتی ہیں مہامراج دور ہو جاتی نہیں دور ہو جائیں گی کوئی فکر نہ کرے دورائیں نہیں ہیں انشاءاللہ یورپی یونین کی حال یا قراردات سے مطالق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آغا حامد موسی نے کہا کہ حکومت کو جنت حیدری کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ جو یورپی یونین نے ایک قراردات پاس کیا آگا موسی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بازاروں میں حال یہ الیکشن میں لوگ ڈاؤن نہیں تھا صرف مذہب کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وزیعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جلوسوں پر پابندی لگانا سنگین غلطی تھی عمران خان جو ہے اچھا آدمی ہے لیکن اس نے یہ قبول کیا کہ میں اس سے بہت سے غلطیاں ہوئی ہیں بہت سے تو یہ بھی بہت بڑی غلطیاں کیا کہ مجالے صاحب کر سکتے ہیں جلوس نہیں کرتے ہیں میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں جب سے یہ واقعی ہو مکمل ہم نے لاکھ ڈھون کی کوئی مثال دے دیں یا این سی او سی کوئی مثال دے دیں کہ وہاں سارے بیٹھے ہیں بتائیں یہ جو وہاں کراچی میں ان کے تھا ووٹنگ کے تھی وہاں کیوں نہیں آئے دن ان کے جراس ہوتے ہیں اسمبلیوں میں سینٹ میں صبحی اسمبلیوں میں مزراء بولاتے ہیں صدر صاحب بولاتے ہیں آپ بولاتے ہیں وہاں ہے یہ جی تو یہ تو دو غلط بانے ہیں یہ تو تضاد ہے جی قائد ملت جعفیہ آغا سید حامد علشاء موسوی نے سوال کیا کہ کیا صدر علوی اور حکومت نے ان سی او سی فیصلوں پر ٹی این ایف جے سے رابطہ کیا حکومت کی جانب سے مشاورت کی جاتی ہے لیکن صرف ان سے جو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں صدر علوی سے حلف ہونے پوچھیں کہ آپ نے جتنے بھی علمات سے پر کیے کبھی آپ نے انہیں جلاسوں میں تاریخ نفاس پر کجافریہ کو دعوت دی ہے ساروں کے علم میں ایک اصل نمہندہ تاریخ نفاس پر کجافریہ ہمارے ساتھ تمام انہیں تو نوات ہیں ہمیں خط لکھتے ہیں لیکن ہم سے اس نے بات نہیں کیونکہ وہ بات ان سے کرتے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ہم ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں یہ سارا جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے آپ خود میں کی ہوگا لیکن کوئی مائے کا لال جلوسوں کو بند نہیں کر سکتا ہی یاد رکھی نہیں چاہے وہ ملات النبی کے جلوس ہیں اور چاہے وہ حسین کے جلوس ہیں چاہے علی مطالب کے جلوس ہیں چاہے کسی صاحب و صاحبی کا جلوس ہے چاہے کسی اہلی بیعت کے فرد کے جلوس ہے وہ ہر صورت نکلے ہیں کیونکہ یہ کسی کے خلاف شخصیت کے خلاف نہیں ہیں یہ یزیدی فکر کے خلاف ہوتی جہاں میں یزیدی فکر ہوگی وہاں ہی جلوس کے سجاجن پر آمد ہونے کے آغا حامد دوسری نے واضح کیا کہ شان رسالت میں گستاخی ہوگی تو احتجاج ضرور ہوگا انہوں نے کہا کہ ازداری احتجاج حکم قرآنی سنت نبی اور ہمارا بنیادی حق ہے جو بھی یہ ازداری کے جلوس ہیں یہ احتجاج ہے یہ احتجاج ہے اور یہ نہ صرف بنیادی ہمارا حق ہے بلکہ سنت نبی یہ اور اس پر قرآن گوا ہے چھٹا پارہ پہلی اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے احتجاج کو مگر بجوز مظلوم کے مظلوم احتجاج کر سکتا ہے عام کیونکہ مظلوم کے پہلوکار ہے لہذا ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا لیکن اگر ہماری طرح کسی کا آتھ بڑھے گا تو یقینا ہم وہ نہیں کہ ایک آپ سمارچہ بنیں گے دوسری اتگار رکھیں گے ہمیں بھی پھر حق ہے کہ ہم اپنے حق استعمال کریں گے ہم کسی کے ساتھ شیر شارت نہیں کرتے ہیں حضرت مختاری ثقفی کا یوم شہادت تیرہ رمضان کو یوم مختار آر محمد کے طور پر منایا گیا ملک بھر میں مجالس احضاء اور ماتمداری کے پروگرامز کا انعقاد مختار فوز والنٹیرز کے زیر احتمام راولپنڈی ہیڈکوارٹرز مکتب تشریعہ میں مرکزی مجلس احضاء کا انعقاد علماء وازین اور مختار والنٹیرز کے رہنماء کا حضرت مختاری ثقفی کو زبردست خراج اقیدت مزید تفصیل اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغاز سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق حضرت مختار سقفی علیہ رحمہ کا یوم شہادت یوم مختار آر محمد کے طور پر عقیدت اور احترام کے ساتھ منع ہے گیا اس موقع پر ملک بھر میں مجالس احضاء اور ماتمداری کے پروگرام منعقد ہوئے مجالس علماء کرام ایم ایف وی کے رہنماؤں نے خطاب کر کے سیرت و کردار حضرت مختار سقفی پر روشنی ڈالی مجلس احضاء مختار فورس والنٹیئرز رابلپنڈی کے ذریعہ احتمام علی مسجد رابلپنڈی میں منعقد ہوئی چیئرمن نگران کونسل چہدری ابو بیدار علی آغا سید محمد مرتضی موسوی ایڈوکیٹ سپریم کمانڈر علی اجود نکوی ڈپٹی سپریم کمانڈر طبیان عباس سپیکر ٹی این ایف جے بو علی مہدی مقداد نکوی غصان نکوی شوکت جعفری الطاف قازمی نازم حسین قازمی عاشق حسین قازمی نزاکت حسین قازمی حزیفہ یمانی سمرال حسن نکوی سید محمد عباس محمد علی بنگش مہدی الحسینی اجمل نکوی اور دیگر مرکزی امایدین مہمانان خصوصی تھے مجلس احضاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن نگران کونسل ایم ایف وی چہدری ابو بیدار علی نے کہا کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال بہت کم ملے گی جس طرح اظہار محبت حضرت مختار سقفی علیہ رحمہ نے کر کے عجر رسالت ادا کیا انہوں نے یہ بات زور دے کر کہیں کہ مختار نے جو کام کیا تاریخ میں وہ کوئی اور نہ کر سکا مختار نے اسلام اور وارثان اسلام قرآن کو روشن کیا آپ کو شہادت کے بعد مسجد کوفہ میں موجود قبر سفیر حسینیت حضرت مسلم ابن عقیل کے پہلو میں دفن کرنا اس بات کی تصدیق اور تائید ہے کہ آپ مشن حسینیت کے راہ رو ہیں اگر حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسینیت ہیں تو مختار وکیل حسینیت ہیں سپریم کمانڈر سردار علی اجد نقوی نے کہا کہ مختار نے ان سیاہ مظالم کو جنہیں سن کر عالم انسانیت شرما جائے ان کا انتقام لیا اور اپنے نصب الہین کا تعیون کر کے یہ کہا کہ قرآن و اہل بیعت کے مطابق اپنا عمل انجام دے رہا ہوں حضرت مختار سقفی نے واضح کیا کہ میرا مقصد مظلومین و مستضعفین کی مدد اور نصرت کرنا ہے سپریم کمانڈر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت مختار ابن ابو عبیدہ سقفی کی عظمت کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہیں کہ آپ نے قاتلانے نواس رسول سے انتقام لیا مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید کمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت مختار کا سرفروشانہ کردار مظلوم محروم انسانیت کے لیے باعث حوصلہ اور صد افتخار ہے ان کے یوم شہادت پر اس عہد کا عیادہ کیا گیا کہ مایوسیوں میں امید کی روشنی بکھیرتے یا لسارات الحسین کے پرچم تل انسانیت کی خدمت اور مادر وطن کو آفتوں مسئبتوں سے بچانے کی جدوجہد جاری رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ جب تک شاعر اسلامی مشاہر دین و شریعت کی عزت و حرمت کو یقینی نہیں بنایا جاتا اس وقت تک عالم اسلام مسائل و مسائب کے گرداب میں گرفتار رہے گا اس موقع پر کرداد کے ذریعے جوانان مختار نے یوم مختار علی محمد کے موقع پر اہد و پیمان کیا کہ حضرت مختار کے مشن کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک جاری رکھا جائے گا مجلس عزا سے علامہ سید وقار نکوی مفتی باسم باز ظاہری سید اینچ نکوی نے بھی خطاب کیا جبکہ ابو زشان نکوی نے نظامت کے فرائض سر انجام دیئے کوہاٹ میں مجلس عزا امام بارگاہ حبیب شاہ کوہاٹ شہر میں منقض ہوئی جس سے سید غزنفر علی شاہ اور دیگر مقرنین نے خطاب کیا فیصل آباد دھروڑ میں مجلس عزا یوم مختار علی محمد منقض کی گئی جس میں بڑی تعداد میں سعداد و مومنین نے شرکت کی بعد عزا ماتمداری کی گئی مجلس کا احتمام مختار فورس کے رضاکار ہونے کر رکھا تھا گجراد علی چک میں ایم ایف پی کے ذریعہ احتمام فقید المثال مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا علماء الزاکرین اور وائزین نے خطاب کیا حافظ آباد اور بکھر میں بھی مجلس یوم مختار علی محمد کا انعقاد کیا گیا جس سے نامور علماء الزاکرین نے خطاب کیا آزاد کشمیر کے مختلف اصلاح میں بھی یوم مختار علی محمد کے پروگرام منقض ہوئے اور حضرت مختار سقفی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا باغ مظفر آباد راولہ کورٹ میرپور میں مجلس عزا منقض ہوئی جس سے مختلف مقررین نے خطاب کیا پشاور شہر میں ایم ایف وی کے والنٹیئرز کے ذریعہ احتمام مجلس عزا امام بارگاہ مانسٹر غلام حیدر میں مجلس منقض ہوئی جس سے مختلف مقررین نے خطاب کیا پنگھاکڑا ہزارہ ریجن میں مجلس عزا بسلسلہ یوم مختار علی محمد منقض کی گئی جس سے دیگر مقررین کے علاوہ لامہ خرشید حضرت جوادی نے خطاب کیا جنوبی وزیرستان کے دامن میں علاقہ ٹانک جو قبائلی علاقوں کی جانب سٹل علاقے کا آخری ظلہ ہے یہاں کے عزدار ملک کے کسی بھی علاقوں کے عزداروں سے پیچھے نہیں عزداری کے پرگراموں میں عقیرت و موعدہ سے بھرپور شرکت ان کا خاصہ ہے شہادت مولا علی پر قدغن کے باوجود پرسداری کہنے کا تفصیل اس رپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح جنوبی وزیرستان کی سرحد پر واقعے ٹانک ڈھیرہ اسماعیل خان میں شہادت امیر مومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسین سے برامد ہوا جس میں کثیر تعداد میں سادات مومنین نے شرکت کر کے بارگاہیں رسالت و امامت میں پرسہ پیش کیا اس موقع پر زبردست زنجیرزنی ماتمداری اور نوہ خانی کر کے پرسہ پیش کیا گیا پولیس کی نفری جلوس کے ہمراہ تھی زنجیرزن عزداروں کو ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے لیے میڈیکل فسٹ ایڈ کیمپ لگایا گیا یاد رہیں کہ ٹانک پاکستان کی آخری سرحدے جہاں سیکرورٹی کے مخدوش حالات کے باوجود عزداروں نے مولا کائنات علی بن عبی طالب کی شہادت کے پروگرام منعقد گئے اور بڑی تعداد میں سوگواروں نے پرسہ داری میں حصہ لیا ٹھکرا کر چل دیئے کس بانک پن کے ساتھ شاہی لپٹی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ ولادت پرنور امام حسن علیہ السلام پر ملک گیر یوم امن کا انعقاد مختار ایسو راولپنڈی شہر کے دیرے احتمام یوم امن پر امن بات مزید تفصیل اس رپورٹ پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصفی کے اعلان کے مطابق نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کا یوم ولادت ملک بہر کے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی ریجن میں بھی مذہبی جوشو جذبے اور مانی عقیدت کے ساتھ عالمی یوم امن کے طور پر منایا گیا اس موقع پر تمام ازلا میں ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے اجتماعات محافل ملاد امن واک اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا گیا مختار سٹوڈنٹس ارگنائزیشن زلہ راولپنڈی کی جانب سے سنی شیعہ بھائی چارے اتحاد و یکجہدی کی عملی فروغ کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کے عظم کی تجدید کے لیے مرکزی امام بارگاہ قدیم جامعہ مسجد روڈ کے سامنے امن یکجہدی مظاہرے کی قیادت اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مکررین نے راولپنڈی میں مثالی شیعہ سنی اتحاد کو قابل تقلید قرار دیتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ ملاد نبی ازاداری اور شہادت امام علی علیہ السلام کے جلوسوں اور دیگر مشترکہ پروگراموں باہمی اعتماد کا مظاہرہ جاری رہے گا مختار ایسو کے چیئرمن سید محمد عباس قازمی نے کہا کہ ملاد نبی و ازاداری دین کی روح میں زندگی قربان کر سکتے ہیں دین کی روح سلب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ 21 مئی 1985 کو موسوی جنیجو معایدہ پاکستان میں مذہبی و انسانی ازادیوں کی جدو جہد میں سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے جس میں نظریہ پاکستان کی مکمل جھلک ہے انہوں نے کہا کہ جنگ و جدل سے جلسے دور میں شہزادہ سلا آمن حضرت امام حسن علیہ السلام کی تعلیمات آمن کی زامن ہے امام حسن کے ساتھ رسالت ماب اس قدر محبت کرتے تھے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی نانا نے اپنے نواسے سے اس قدر محبت کی ہو انہوں نے کہا کہ اسوائے امام حسن کی پیروی کر کے دنیا سے دھنگا فساد کا خاتمہ اور قیام امن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اختتام پر علامہ سید زاہد عباس قازمی نے کرونا سمیت مسائب و آلام کے خاتمے کے لیے دعا کرائی اہم قومی ملکی اور بین القومی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی اجارت دیجئے اللہ حافظ مولانے کے بعد